یار گائز ہم لوگ دوبارہ سے آ چکے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک سے چیلنج کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے یار گائز یہ دیکھنے میں یہ کتنا زیادہ بیانک ہے اور یار گائز ہم لوگ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے کونسا یونٹ اینڈ تک سروائیو کرے گا انا اینڈ تک تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا یار ہاں یار چاپ تم نے بالکل صحیح کہا یہاں پہ صرف اور صرف کوئی ایسا ایک یونٹ ہوگا جو کہ اینڈ تک پہنچے گا اور پھر اس کو یہ والے بلوکس توڑنے پڑیں گے اور جیسے ہی وہ یہ والے بلوکس توڑے گا اس پر لینڈ کو کراوس کرنے کے بعد وہ والا یونٹ یہاں پہ جیت جائے گا ایرے یار حامد بھیا لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا سنچان یار تجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھے جائے گا تو دیکھ رہا کہ یہاں پہ کتنا زیادہ کٹھن راستہ ہے ابھی جب یہاں سے یونٹ نیچے گریں گے نا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ سلو سلو یہاں سے نیچے جائیں گے ایرے ہانے یار حامد بھیا میری یونٹ تو یہاں پہ اڑتے ہوئے جائیں گے نے نے یار سنچان اڑنے والے یونٹ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ نہیں کھڑے کرنے تو یہاں پہ جیسے ہم لوگ کی یونٹس ان والے سٹیپ کے ساتھ ٹچ ہوں گے وہ باؤنس کرتے ہوئے نیچے جائیں گے اور یہاں گائز اگر تو ہم لوگ کی یونٹ یہاں پہ نیچے پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں گائز سامنے یہاں پہ تین دیوارے ہیں تین دیوارے کروس کرنے کے بعد یہاں گائز یہ ہے وننگ لائن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا یونٹ یہاں پہ اند تک پہنچتا ہے ہم تینوں اپنی یونٹس کو یہاں پہ کٹے کھڑے کریں گے اور آمدہ یہ تو بچوں والا چینج ہے یار چاپ یار دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہوگا کہ بچوں والا چینج ہے مگر یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تو میں تو یہاں پہ کھڑے کرنے والا ہم اپنے ٹی ریکس کو ویسے گائز پتہ نہیں یہ نیچے پہنچ پائے گا پہنچ پائے گا ایرے یار حامد بیاں میں تو یہاں پہ اپنے ہر بیورڈ ڈیانسز کی ٹیم کھڑی کروں گا ہاں ویسے یار سنچل ہر بیورڈ ڈیانسز بھی ٹھیک ہیں مگر تو کیا کھڑا کرنے والا ہے ایرے یار حامد بیاں میں تو سوچنا کہ یہاں پہ بچوں سوڑز کو کھڑا کر دوں آیا سنچن اچھی چوئس ہے دیکھتے ہیں کہ تیرا برچو سورس یہاں پر نیجے پہنچتا ہے کہ نہیں چاپ یاد تمہارے پاس یہ بیچ بائی جگہ ہے تو یہاں پر کیا کھڑا کرے گا اور آمدہ میں تو سوچوں کہ یہاں پر ڈرائیگن کو کھڑا کر دوں یار ابے یاد چاپ ڈرائیگن کھڑا کرے گا وہ تو یہاں سے اڑ کے چلا جائے گا انڈ پر یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی فلائنگ یورٹس ہم لوگ یہاں پر نہیں کھڑے کر سکتے اور آمدہ پھر تو میں یہاں پر اپنے گورو کو کھڑا کروں گا یار ویسے جاریگن چاپ کی یہ والی آپشن بہت زیادہ اچھی ہے میری ٹیم میں ہے یہ والا ٹی ریک چاپ نے یہاں پر کھڑا کی ہے اپنا گورو اور آگا سنچن نے یہاں پر کھڑا کر دیا اپنا برچو سورس تو آگا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کس کی ٹیم میں ہو اگر آپ لوگ میری ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لکھ دو ٹی ریک اور اگر آپ لوگ چاپ کی ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لکھ دو گورو اور اگر آپ لوگ سنچن کی ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لکھ دو برچو سورس ہم لوگ اپنے کیمرہ کو یہاں پر نیچے لے کے آ جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو پتا چلے کہ کونسا یونٹ یہاں پر سروائف کر رہا ہے اور اگر میں آپ لوگ کو ایک اور باب بتاتا چلوں یہاں پر کچھ یونٹ ایسے ہوں گے جو کہ اس وقت راستے کو دیکھ کے در جائیں گے اور وہ لوگ تو یہاں پہ آگے بڑھیں گے نہیں تو جو یونٹ یہاں پہ ڈر گیا نا وہ یہاں پہ ہار جائے گا اور یا گائز ہم لوگنے یہاں پہ دیکھنا کہ ابھی کس کا یونٹ یہاں پہ end تک پہنچتا ہے بہت زیادہ کٹھن راستہ ہے اوپر ہم لوگ کی یونٹس یہاں پہ آ چکے ہیں یا گائز سکملا کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یا گائز کس کا یونٹ یہاں پہ end پہ پہنچتا ہے تو یہاں گایز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرا ٹی ریکس یہاں پہ نیچے آ چکا ہے بہت زیادہ دکت میں آ چکا ہے مگر ابھی تک مرا نہیں ہے سنچن کا براچہ سورس بھی یہاں پہ نیچے گر چکا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مر گیا ہوگا ہم لوگ کا ٹی ریکس یہاں پہ زندہ ہے دیرے دیرے نیچے تو آ رہا ہے مگر اگایز یہاں پہ مر چکا ہے ابھی یہاں پہ بچا ہے تو صرف اور صرف چاپ کا یہ گورو بچا ہے یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے ایک ایک سٹیپ اتر رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جیت جائے گا مگر اگایز ایسا نہیں ہوا چاپ کا گورو بھی یہاں پہ نیچے گر چکا ہے مگر اگایز ابھی تک مرا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ گورو یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لے گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ اپنے ہاتھ سے اس نے یہاں پہ اپنے آپ کو روک لی ہے بہت زیادہ سمارٹ ہے یہ دیرے دیرے نیچے اتر رہا ہے میرے تیرے سیار گائز یہاں پہ مر چکا ہے سنچن کا براچہ سورس بھی یہاں پہ مر گیا مگر اگایز یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ گ دیکھنا چاہتا ہوں ابھی تک تو بہت زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے بہت زیادہ سمارٹ ہے یار گائز گورو آپ لوگ دیکھ لو گیا گائز فائنلی یہ نیچے اتر چکا ہے اپنے یار گائز یہ کیسے ممکن ہے یہ تو مرہ بھی نہیں ہے اور نیچے پہنچ گیا مگر ابھی بھی ایک سٹیپ باقی ہے یہاں پر اور یار گائز گورو یہاں پہ نیچے پہنچ گیا ہے بہت زیادہ بڑیا کام کر رہا ہے مگر یار گائز یہ آگے کیوں نہیں بڑھا اگر تو یہ آگے نہیں بڑھے تو یار گائز یہ جیتے گا نہیں نیچے تک تو یہ آ گیا ہے مگر یار گائز اس نے یہ والی لائنز بھی کروس کرنی ہے مجھے تو لگ رہا کہ یار گائز گلت لائن میں آ گیا یہ اپھے یار گائز گورو کو غصہ آ گیا ہے لگتا ہے کہ اس کو راستے کی سمجھ لگ گئی ہے اپھے یار گائز یہ کیا ہو گیا چاپ یہاں پہ جیت چکا ہے چاپ کا فائنلی یہاں پہ ایک پونٹ ہو گیا بہت زیادہ بڑیا یونٹ رکھا تھا اس نے ہم لوگ کے تو جیائے گائز یہاں پہ یونٹ کی مر گئی تو جیائے گائز چاپ کا یہاں پہ ایک پونٹ ہو چکا ہے مگر ابھی بھی یار گائز گم باقی ہے دیکھنے کے تین پونٹس یہاں پہ کس کے پہلے ہوتے ہیں اور ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ یار گائز کون کون سے ایسی یونٹس ہیں جو اتنے خطرناک چیلنج کو یہاں پہ کلیر کر سکتے ہیں ابھی میں ایسا کروں گا کہ یہاں پہ کرتا ہوں اپنے ڈیلالینچڈز کو اےیا میں میں تو یہاں پہ اپنے ڈیلالینچڈز کو کھڑا کروں گا بہت بڑی ہے یا سنچیں بہت اچھی اپنے کی خوشکر بہت کام کر اپنے ڈیلالینچڈز کو یہاں پہ کھڑا کر دیں یہ بیچوائی جائقہ ہم لوگ چوب کو دیتے ہیں اور آمدہ پھر تو میں یہاں پہ اپنے ہو سر کو کھڑا کروں گا تو یہاAP چھوٹے یونٹس ہیں ابھی ہم لوگ نے دیکھنا یہ کہ یہ لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں تو چیلنج یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے ابھی تک تو یہ لوگ یہاں پہ کھڑے میں لگتا ہے کہ میرا ڈینونیچس یہاں پہ ڈر چکا ہے مگر یہاں پہ چاپ کا حسر یہاں پہ زندہ ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ گر کے مر گیا اس کے بس کی بات نہیں ہے سنچن کا ایسیس بھی یہاں پہ کھڑا ہوئے لگتا ہے کہ ان لوگ کو بہت زیادہ در لگ رہا ہے ابھی یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے مگر یا گائز یہ میں کیا دیکھ رہوں گھوڑا ابھی تک زندہ ہے یہاں پر مجھے لگا تھا کہ یہ مر چکا ہوگا مگر یا گائز یہ ابھی تک زندہ ہے مگر یا گائز میرا ڈینونیچس نے مجھے دھوکہ دے دیا اے یا ہامید بھی میرا ایسیس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا آنا یا سنچن ان کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پہ ڈر پوک ہیں یہ لوگ چاپ کا یونٹ یا گائز تھوڑا سا نیچے آیا تھا مگر یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے اور میرا ڈینونیچس کہاں پہ کیا ابھی تیریا گائز لگتا ہے کہ میرا ڈینونیچس اوپر سے ہی نیچے گر کے مر گیا یہ تو یہاں گائز بہت برا ہو رہا ہے یہاں پر تو یہاں گائز میں تو اپنے آرمی کندر یہاں پہ کھڑے کرنے والوں آگرے لوٹ کو ارے ہامید میں تو یہاں پہ سیپر گول کو کھڑا کروں گا یار ہاں ویسے ہاں چاپ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے یونٹ کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اوپر نہ گومتے رہیں میں بھی اپنے آگرے لوٹ کو یہاں پہ کھڑا کروں گا ابھی یہاں پہ باری ہے سنچن کی سنچن تو کسی یونٹ کھڑا کرے گا ایرے یار ہامید ہے میں تو یہاں پہ اپنے سکالچ کو کھڑا کروں گا اوکے اس ویار گائز ہم لوگ کی آرمی یہاں پہ آ چکی اور چیلنج سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ نے دیکھنا یہ کہ یار گائز کون جیتا ہے یہاں پہ میرا آگرے لوٹ نیچے چلا گیا ابھی تک زندہ یار گائز بہت بڑیا کام کر رہے ہیں ابھی تک گرا نہیں ہے یار گائز اس سے مجھے بہت زیادہ امید ہے یہ آپ کے پکا جیت جائے گا مگرہ گائز لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈر رہی ہے راستہ یتنا زیادہ بیانہ کے یار گائز ڈر تو لگتا ہے نا اور یار گائز سنچن کا سکالچ بھی یہاں پہ ڈر چکا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہو یار گائز میرا آگے لوٹ بہت بڑیا کام کر رہا ہے دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا ہے پکا جیتے گا یہ چوب کا سیبر گول بھی دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا ہے اور یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہو میرا آگے لوٹ نے غلط قطب رکھ دیا بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے اس کو آئی ہوپ کے پکات جیتے گا یار گائز یہ اس کو جیتنا ہی پڑے گا یہ والا جنورٹ تو بہت زیادہ سلو سلو نیچی آ رہے ہیں بہت زیادہ اکل مند ہیں یہ لوگ بھی مگر یار گائز میرا آگے لارڈ یہاں پہ سب سے نیچی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میرا آگے لارڈ یہاں پہ جیت جائے گا گائز اب بہت زیادہ نیچی آ گیا ابھی اس کو جیتنا پڑے گا سنچن تیرا سکارچ کہاں پر ہے اب تیرے یار گائز سکارچ کیسے نیچے پہنچ گیا میرا آگے لارڈ بی آر گائز نیچی آ چکے مگر سنچن کا سکارچ یہاں پہ نیچے کیسے پہنچ سکتے اس کو تو راستہ ہی سمجھ نہیں آ رہی یہ تو گم ہو چکا یہاں پر چوب کا سیبر گول بھی یار گائز یہی پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہو یار گائز لگتا ہے کہ میرا آگے لارڈ یہاں پہ جیت چکے یار گائز فائنلی میرا آگے لارڈ یہاں پہ جیت گیا سنچن کے یونٹ کو تو یار گائز پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے یہاں پہ کہاں پہ جانا ہے راستہ بھٹا گیا ہے مگر اگر یہ یہاں تک آ گیا ہے پھر اس کو راستہ سمجھ آ جائے گی مگر یہ تو ٹریک سے باہر چلا گیا ہے تو یہ واپس یہاں پہ اندر تو آ نہیں سکتا تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہو چکا ہے میرا اور ایک پوائنٹ ہو چکا ہے چوب کا تجھے اس کو اوپر ہی کھڑا کرنا پڑے گا اور آمدہ میں اپنے اسپانسوں کو یہی کہیں پہ کھڑا کروں گا ٹھیک ہے یہاں چوب دیکھ لے اگر کہیں پہ آتا ہے تو اور آمدہ یہ تو نہیں آ رہا آنے یہاں چوب نہیں آئے گا راستہ بہت زیادہ چھوٹ ہے یہاں یونٹ کو زیادہ ہی بڑھا تو اس کو تو اوپر کھڑا کر دے اوکی سوڑا گائز چیلنج یہاں پہ شرار ہو چکا ہے چوب کا اسپانسوں کو تو یا کہا یہاں پہ نیچے گر گیا کچن کا ٹیسی اللہ بھی نیچے یا earn ہے لگتا ہے کہ میرے کوander کچھ دیتھ جائے گا میرے کوילוqا یاں پہ جیتنا ہی پڑے گا اور آنے میں میرا اسپانسوں کو مر گیا کہ آ یا چوب تیرا اسپانسوں کو مر گیا اور مرگ چکا ہے اس کی ایسے لگوتیکن لوگ دیختے ہیں جاشت یہ مر چکا ہے میرا بھی تک زندہ ہے مگر یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ مر چکا ہے کوئی بھی یونٹ یہاں پہ انٹ تک نہیں پہنچ پایا ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی آرمی کے اندر میں یہاں پہ کھڑے کرنے والوں ایلوسورس کو میں تو یہاں پہ لاوہ گولم کھڑا کروں گا ہاں چاپ لاوہ گولم بھی ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ اپنے گور ہیمر کو کھڑا کروں گا ہاں سنچان گور ہیمر بھی ٹھیک ہے تو چیلنج یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے میرا ایلوسورس یاں گایز نیچے سپیٹ میں جا رہا ہے چاپ کا لاوہ گولم بھی یہاں پہ نیچے آ چکا ہے مگر جاں گایز دیکھتے ہیں کہ کس کا یونٹ یہاں پہ پہلے نیچے پہنچے گیا چاپ کا یونٹ یہاں پہ گر چکا ہے لاوہ گولم نہیں پہنچے گیا میرا ایلوسورس کو یہاں پہ جیتنا پڑے گا بہت زیادہ بھیانا کراست ہے مگر جکے ہو گیا الٹا ہو گیا نیچے گر چکا ہے بہت زیادہ دکت میں آئی ہوپکہ مرا نہیں ہو گیا ابھی تک زندہ ہے اس کو جیتنا ہی پڑے گا لاوہ گولم اوپر ہی کھڑا ہو چکا ہے میں یہاں پہ الو سورس کی ہیلس دیکھتا ہوں تو الو سورس میرا یہاں پہ مر چکا ہے بہت برا ہوا سنچن کا گور ایمر تو اپنی ہی ہیمر سے مر گیا ابھی یہاں پہ بچا ہے تو صرف چاپ کا لاوہ گولم بچا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ تک پہنچ پاتا ہے کہ نہیں دیکھنے میں بہت زیادہ بھیانک ہے مگر اگر اس کی ہم لوگ ہیلس دیکھتے ہیں تو اس کی یہاں پہ پوری ہیلس پڑی ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا بہت زیادہ سمارٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے کتنا سمودلی نیچے ہوتھ رہے ابھی یہ جیت جائے گا اگر تو یہ آگے چلا گیا تو یہ جیت جائے گا اور چاپ کے دو پوائنٹس ہو جائیں گے یہاں پر بھے یار نیچے گر چکا ہے مگر ابھی تک اس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ چاپ تیرا یہاں جیت پائے گا اور دیرے دیر آگے جائے گا آپ ایسے دیرے دیر آگے جات ہو رہا ہے مگر یہاں پہ بلوکس بھی بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ فائنل اس کو یہاں پہ راستہ نظر آ چکا ہے لگتا ہے کہ ابھی یہ اینڈ تک پہنچ جائے گا اور یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کی بال بھی اینڈ تک پہنچ گئے نا پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے ارے ایسی بات ہے تو میں یہاں پہ اپنے ہرڈلیس ہلک کو کھڑا کر دوں گا آئے چاپ ٹھیک ہے ہرڈلیس ہلکی بھی منڈی اگر اینڈ تک پہنچ گئی تو تو پھر بھی جیت جائے گا ارے یا حامل بیا پھر تو میں یہاں پہ اپنے اس کیلٹرم واریر کو کھڑا کر دیتا ہوں ہاں ویسے ہاں سنچن یہاں پہ پلان بھی اوپی ہے تو یا گائز دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ کون جیتا ہے میرا کرپٹو برو یا گائز دھیرے دھیرے نیچے جا رہا ہے بہت زیادہ سمارٹ ہے یہ پکا جیتے گا کیلٹرم واریر بھی یہاں پہ نیچے آگئے اب بھی یار گائز دیکھتے ہیں کہ کس کا یونٹ یہاں پہ جیتے گا یا گائز سنچن کے یونٹ کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے مگر بہت زیادہ اوشیاری سے آگئے کی طرف جا رہا ہے تو یا گائز مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ والا سٹیپ یہ کروس کرے گا یہ تو یہاں پہ پکا ہارنے والا ہے کیونکہ یا گائز دھانچے کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے اب بھی یا گائز یہ نیچے اتر رہا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یا گائز سنچن کا یونٹ یہاں پہ مر چکے نہیں یا گائز ہم لوگ کے یونٹ یہاں پہ پھنچ چکے ہیں تو یا گائز ابھی میں یہاں پہ کھڑے کرنے والے اپنے ایلیفانٹ کو ارے آمدہ پھر تو میں یہاں پہ ٹائگر کو کھڑا کروں گا اب چوپ ٹائگر تیرا گر رہا ہے اس کو تو یہاں پہ کھڑا کر دے ارے آمدہ پھر تو میں یہاں پہ اپنے جراسہ کو کھڑا کروں گا ٹھیک یا سنچن دیکھتے ہیں کہ کس کا یونٹ یہاں پہ جیتے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے پیچھے گیر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ سپیڈ میں آگے کی طرف جائیں تو یا گائز جیوالا گیر ٹھیک رہیں گے چیلنج یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یا گائز ہاتھی سے نیچے گریا باقی کی انیورس پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے یا گائز ہاتھی بہت برے طریقے سے یہاں پہ گر چکا ہے مجھے ہی لگتا کہ بچا ہوگا لگتا ہے کہ یا گائز جیوالا پلان ہم لوگ کا فیل ہو گیا ہے تو یا گائز ابھی میں یہاں پہ اپنی آرمی کے اندر کھڑے کرنے والوں ڈھیڑ سارے پرسو سوروز کو اور ہاں دب پھر تو میں یہاں پہ ٹائٹنا بہوہ کھڑی کروں گا ٹھیک ہے چاپ ایرے یا حامد بھے پھر تو میں یہاں پہ اپنے دیر سارے سال پٹر کروکوڈال کھڑے کر دیتا ہوں تو یا گائز دیکھتے کہ کس کا جنورٹ یہاں پہ پہ پہلے انٹ پہ پہنچے گا سارٹ وارٹر کروکوڈال بھی دیرے دیرے نیچے آرہے ہیں میرے پرسو سوروز بھی یہاں پہ نیچے جا رہے ہیں اور یا گائز چاپ کی ٹائٹنا بہو ابھی تک یہاں پہ فسی ہوئی ہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جیتیں گی پرسو سوروز سے مجھے بہت زیادہ امید ہے آئیہوپ کے یہ پکا جیتیں گے یہاں پر دیرے دیرے یا گائز یہ لوگ نیچے آرہے ہیں آئیہوپ کے پکا جیتیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یا گائز سنچے کا سال وٹر کلکوڈیل بھی نیچے آ چکا ہے پور سو صورت یا گائز یہاں پہ نیچے گر گیا آئی ہوپ کہ یہ بت جائے گا یا گائز اگر تو یہ مر گیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس کی ہم لوگ ہیلت دیکھتے ہیں تو یا گائز کافی زیادہ ہیلت ہے اس کی یہ پکا جیتے گا اس سے بہت زیادہ امید ہیں مجھے بس یا گائز ایک سٹیپ یہاں پہ رہ چکا ہے اگر تو یہ نیچے پہنچ گیا تو یا گائز میرے یہاں پہ دو پوئنٹس ہو جائیں گے سنچے کا سال وٹر کلکوڈیل بھی دیرے دیرے نیچے آ رہا ہے جو آپ کی ٹیٹ نے بہو بھی یہاں پہ نیچے آ چکی ہے سنچے کا سال وٹر کلکوڈیل بھی دیرے دیرے نیچے آ رہے ہیں مگر ہی گائز ہم لوگ کا پروسو صورت یا پہ نیچے پہنچ چکے ہیں فائنلی آرگیز آ کے نکل چکے ہیں اور ہم لوگ کا پروسو صورت یا پہ جیت گیا ہے دو پوئنٹس میرے ہو چکے ہیں اور یا گائز میرے دوسرا پروسو صورت بھی یہاں پہ آ چکے ہیں سنچے نہ چاپ کے بس کی بات تو ہے نہیں تو یا گائز دو پوئنٹس ہو چکے میرے دو پوئنٹس ہو کے چاپ کے اور یا گائز سنچے کا ابھی تک زیرو پوئنٹ ہے تو ابھی یا گائز میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑا کرنے والوں اپنے ہائیڈرا کو دیا میں تو یہاں پہ اپنے نوک آؤٹ آرٹس گویڑا کو کھڑا کروں گا ہاں ویسے آج سنچین یہ والا پلان بھی تیرا اوپی ہے تو یہاں پہ سٹارڈ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے ہائیڈرہ یہاں پہ دیرے دیرے نیچے کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ یہ لوگ پکا جی چاہیں گے ان کو بس مرنا نہیں ہوگا اگر تو یہ لوگ مر کے تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی راستہ بہت زیادہ کٹھن ہے چاپ کے گورگن بھی سپیڈ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں مجھے تو دکھتا ہے کہ یہ لوگ مر گئے ہوں گے اگر تو یہ والے گورگن زندہ ہوئے پھر بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگ کے ہائیڈرہ کتنی زیادہ سپیڈ میں نیچے کی طرف آ گئے ہیں اب پتہ نہیں یہ لوگ بچی ہوں گے کہ نہیں تو ہم لوگ کا یہ والا ہائیڈرہ یہاں پہ زندہ ہے ایک ہائیڈرہ ہم لوگ کا مر گیا مگر دکت کی بات نہیں ہے ایک ہائیڈرہ ہم لوگ کا زندہ ہے یہ بھی دھیرے دھیرے بھی جیت کی طرف جا رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ چاپ کے یونٹ تو یہاں پہ سارے کے سارے مر چکے ہیں گورگن کے بس کی بات نہیں ہے اور سنچن کے بھی یہاں پہ سارے کے سارے یونٹ دھیرے دھیرے مرتے جا رہے ہیں یہ لوگ نہیں جیتیں گے ہم لوگ کا ہائیڈرہ یہاں پہ پکا جیتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنی زیادہ توڑ پھوڑ کر رہی ہے یہ جیت سکتے یار گائز ایک ہائیڈرا یہاں پہ مر چکا ہے میرا مگر یار گائز اس سے بہت زیادہ امید ہیں مجھے یہ پکا جیتے کہ ہم لوگ اس کی ہیلت دیکھتے ہیں اس کی ہیلت تو بہت زیادہ تھوڑی سی ہے مگر یہ جیتے گا یار گائز یہ جیت سکتا ہے آگے کی طرف بڑھ رہا یار گائز راستہ بہت زیادہ کٹھن ہے سارے سارے بلوکس کو اس نے توڑ دیا اور رہا گائز فائنلی یہ پی اینڈ تک پہنچ گیا ہے اس کی ایک منڈی یہاں پہ فس گئی مگر رہا گائز یہ پہنچ گیا بہت زیادہ اوپی چیلنج تھا رہا گائز اس پر گیم پلے ہو کرتے ہیں یہی پر اینڈ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye بہت زیادہ